بسم اللہ الرحمن الرحیم تینک یو پہلے کہ آپ نے موقع دیا کہ اس موضوع پر اپنا خیالات کا میں ازار کر سکوں یہ چیز چونکہ ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی سامنے آئی ہے تو اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ کمیورٹی میں اس بارے میں کافی کنسان بھی ہے اور ایک جینئرین کوئیسٹن بھی سامنے آ رہا ہے تو اگر ایسا کوئی فانڈ موجود تھا تو اتنے عرصے سے اس کا کیسے استعمال ہو رہا تھا کہاں استعمال ہو رہا تھا کم از کم مجھے تو بیس پچی سال سے اس کا نہیں پتا علیکہ میں خود بھی آپ کو پتا ہے کہ سوشل ورکس فیرہ میں انوالو رہا ہوں ہم تقریبات بھی منعقد کراتے رہتے ہیں کچھ سماجی بھی تقریبات اور پاکستان کے حوالے سے اردو عدب کے حوالے سے اس کے علاوہ اخبار بھی میں نکالتا رہوں تو اس طرح کی کسی چیز کا پہلے تو ہمیں تو کبھی کوئی کسی قسم کا کنٹریبیشن یا کوئی ایسی چیز ہمیں نہیں ملی تو اگر کوئی تھا تو مجھے نہیں پتا ہے کہ اس کا استعمال کیسے اور کہاں ہوتا رہا ہے تو اب اگر یہ چیز سامنے آئی ہے تو میرے خیال میں لوگوں کا ایک سوال ہے مجھے نہیں پتا ہے کہ اس کا کتنا ہے کتنے پیسے ہیں نہیں ہیں تھوڑے ہیں زیادہ ہیں جتنے بھی ہیں لیکن جو بھی سوال ہے کمیونٹی کے جو ایک ایمپورٹنٹ لوگ ہیں وہ جو کوئیسٹن کر رہے ہیں تو میرے خیال میں اس کا طریقہ تو یہی ہے کہ دوسری پارٹی جو ہے کونسپیٹ آفیس سے یا ہائک میشن آفیس وہ اس کا جواب دیں اور لوگوں کو بتائیں کہ یہ فنڈ تھا اور اس کا استعمال کہاں ہو رہا ہے اور کیسے ہو رہا ہے اور جو بھی ہو رہا ہے باہر ہے ان کے پاس کوئی جواب تو ہوگا تو وہ اس تک ٹھیک ہے تو میرے خیال میں یہ جواب آنا ضروری ہے اور اس کے علاوہ ایک دو پوائنٹس اور بھی ہیں جو میں اس آپ کے توسط سے کمیونٹی تک پہنچانا چاہتا ہوں چونکہ یہ سیڈنی کا جو آفیس ہے ہمارا ٹریڈ کمیشن آفیس ہے تو ٹریڈ کمیشنر جو ہیں یہ کونسلیٹ آفیس جو ہے کونسلیٹ جنرل جو ہے ٹریڈ کمیشنر بھی ہیں تو میں جنرلی بات کر رہا ہوں کہ پچھلے کچھ عرصے سے ہم نوڈ کر رہے ہیں کہ پاکستان کی ٹریڈ کے حوالے سے مطلب اور تو نہیں ہمارے پاس ایویڈنس یہ ہی ہوتا ہے کہ ہم جب شاپنگ سینٹر میں جاتے ہیں تو وہاں پر پاکستانی اشیاء پہلے کبھی کبھار نظر آ جاتی تھی تھوڑی بہت کچھ چیزیں مل جاتی تھی یہ پاکستانی چیز ہے یہ پاکستانی چیز ہے یا کچھ اس طرح ایسی چیزیں آتی تھی اب وہ کم سے کم ہوتی جا رہی ہیں تو میں یہ ایک سوال میرا یہ بھی ہے مجھے نہیں پتا ہے کہ اس پر کس حد تک توجہ دی جا رہی ہے یا ایسی کچھ چیزیں پاکستان سے ایکسپورٹ ہو رہی ہیں جو میری نظر سے نہ گزری ہوں لیکن جو جنرل اشیاء جو پہلے مجھے نظر آتی تھی وہ ابھی کم نظر آتی ہیں تو میرے خیال میں یہ بھی ایک ایشیو ہے جو اس پر بھی زیادہ زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ پاکستان کا جو ایکچل جو ٹریٹ کمیشنٹ کا جو کام ہوتا ہے اس پر کتنی کے ساتھ تک اور کتنی توجہ دی جا رہی ہے کیونکہ یہی ایک پاکستان کی معیشت کے حوالے سے یہ ایک بہت اہم کام ہے جس میں ہم سب کو اپنے پنے جگہ پر حصہ ڈالنا چاہیے ایک اور آپی کے جو کل ویڈیو آپ نے اپلوڈ کی تھی تو وہاں پر کسی ایک ساتھی نے ایک پوائنٹ ریز کیا تھا کہ سیٹی میں جو ہمارا کانسلیٹ آفیس ہے اس میں آنے جانے میں وہاں پارکنگ کے لحاظ سے ٹریولنگ سے اور کیونکہ سیڈنی آپ کو پتا ہے کافی بڑا شہر ہے تو کئی لوگ دور دور سے شہر میں جاتے ہیں تو مجھے نہیں پتا ہے کہ کس ساتھ تک اس میں فیزیبلیٹی ہے کہ وہاں سے آفیس کسی ایسے علاقے میں ٹرانسفر کر دیا جائے جس علاقے میں پاکستانیوں کی اکثریت رہتی ہو جیسے ویسٹ میں اوبن کے علاقے میں گرینویل ہے پیرا مٹا ہے یا اس طرح کے کوئی ایریا ہو تو اس پر بھی میری ایک ریکویسٹ ہی ہے کہ اگر پاسیبلیٹی ہے تو لوگوں کی سہولت کے لیے کیونکہ بسیکلی تو یہ سارا کچھ کام جو پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے کیا جا رہا ہے تو اگر پاکستانیوں کی یہ ایک جنئرن ڈیمانڈ ہے تو اس پر بھی میرے خیال میں گوھر کرنے کی ضرورت ہے اور آخر میں یہی ہے کہ اگر جو بھی ایشیوز ہیں یہ بیٹوین آس ہیں یا ہم سارے فیملی کی طرح ہیں چاہے کانسلٹ آفیس ہو چاہے ہم پاکستانی ہوں تو جو بھی ہماری کانسان ہیں ایک دوسرے کو پوچھا سکتے ہیں اور اس کو تسلیس سے جواب دیں اور ایک دوسرے کو مطمئن کرنے کی کوشش کریں اسی طریقے سے ہماری کمیٹی جو ہے وہ پروان چڑے گی اور یہ چیزیں آگے بڑھیں گی اس کو کنفلیکٹ بنانے کے بجائے اس کو ریزولف کرنے کی ضرورت ہے اور ریزولف کرنے کے لیے میرے خیال میں اس وقت جو وہ بول ہے وہ آئی کمیشن اور کانسلٹ آفیس کے اس میں ہے کہ وہ وہاں سے اس کا جواب کس طرح سے دیتے ہیں مجھے امید ہے کہ جلدی وہ کوئی اس اپنے جواب کے ساتھ سامنے آئیں گے تینکیو خدا میں تو یہ ہی کہنے جاتا ہوں کہ یہ بڑی حیران کن بات ہے اور اس بات کے سنکا مجھے بڑا افسوس ہوا ہے کہ اسٹیلیا میں جو پاکستانی کمیونٹی کے لیے فانڈز رکھا جاتا ہے ویلفیر فانڈز اس کے حوالے سے اس کا استعمال صحیح نہیں ہوا اور میں حکومت پاکستان سے وزارت خارجہ سے درخواست کروں گا کہ ایسے معاملات کی تحقیقات کی جائے اور ان کا آرڈر کیا جائے آیا یہ ایسا کیوں کیا گیا میں نے نہیں خیال کہ آج تلک مجھے اس فانڈز کے بارے میں علم ہو آج یہ بات بڑے عرصے کے بعد کھلی ہے اور یہ بات سن کر مجھے بڑا افسوس ہوا ہے کہ ہمارے ادارے اور ہماری امبیسی ہیں جو ہیں وہ اپنے کردار کو ادا کرنے میں صحیح طریقے سے اس میں نکام رہی ہیں اور یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ کمیونٹی کے ایسے بے شمار مسائل اور باتیں ہیں جن سے ہم پاکستانی کمیونٹی کو پرموٹ کر سکتے ہیں اگر وہ فانڈ ان پر استعمال کی جاتے اور ان کے ڈیویلمنٹ پر استعمال کی جاتے تو زیادہ اچھے رزلٹ ہوتے ہیں اور وہ پاکستان کے لیے بہتر اور مصبت ثابت ہوتا ہے یہ تو بڑی بات واضح ہے کہ اگر جو فانڈ جس حوالے سے جن کے لیے رکھے جاتے ہیں اور جن مقاصد کے لیے رکھے جاتے ہیں اگر ان پر استعمال کیے جائیں اور نیک نیتی سے کیے جائیں تو کافی چیزیں جو ہیں بہتر ہو سکتی ہیں میں اس بات کو بڑے وصوب سے کہتا ہوں کہ اسٹیلیا میں لینے والے پاکستانیوں کو اور فنکاروں کو اور باسلہ لوگوں کو اور خوش اگر حکومت پاکستان کا ان کو سکورٹ حاصل ہو تو اس سے کئی اچھے رزلٹ پیدا ہو سکتے ہیں اور وہ لوگ جو کام کرے ان کی صلاحیتوں میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے اور کئی چیزیں ایسی ہیں جس سے بہت زیادہ بہتری کی توکوات ہے کہ انٹینیشن سطح پر پاکستان کے مقام کو بلند کیا جا سکتا ہے جرائے صاحب آپ نے یہ بڑا اہم ابھی یہ بیڑا اٹھایا ہے اللہ کرے اس کو آپ پار بھی پہنچائیں اور اسی طرح نہ ہو جیسے آپ پہلے ابھی کچھ دوستوں نے اشریف شاہد صاحب کا دوسروں کا ذکر کیا ہے انہوں نے بھی مسئلہ اٹھایا مسئلے اٹھاتے ہیں سارے پتا ہے سب کو لیکن جب کس کو تھوڑی سی ٹھکتی ہے نا اس وقت تھوڑا سا تلاتم آتا ہے پھر اپنی پھکی پھکی بیج گئے سارے بیٹھ جاتے ہیں نام سے خدا کرے کہ اس دفعہ نہ ہو ہماری واز وہی ہوگی جو پہلے بھی تھی کیمرے کے بعد میں بھی ہے اور اس کے سامنے بھی وہی ہے یار راہی صاحب بات سیدھی سیدھی ہے کمیونٹی فنڈ ہو یا کوئی اور چیز ہو اس میں ایک ابھی آرڈٹ و آرڈٹ وہ پرانی چیزیں ہوئیں راہی صاحب ابھی تو ایک جو سلپ نکلتی ہے ایف آس مشین سے اس میں سے سارے ان کا عائدہ کس نے کیا پے کیا ہے وہ کہاں بھی انہوں نے خرچ کیا سارے ان کے کاؤنڈ میں سے جاتا ہے اور جس جس کاؤنڈ میں رکھتے تھے لوگوں کو بھیجتے تھے کہ یہ آپ لے کے آئیں بینک ڈراف لے کے آئیں وہ قبل مسیح کے سارے طریقے صرف اس لیے کہ پکڑے نہ جائیں کہیں پہ ان کا آدھے گھنٹے میں سارا ان کا آرڈٹ ہو جائے گا ابھی میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی جو ہم لوگ کہہ رہے ہیں خدای قسم کوئی فکرہ اور لفظ بولا ہوا ضائع نہیں جاتا آپ یہ نہ کہیں کہ میں بول رہا ہوں اس کا اثر کہاں ہونا ہے نہیں ہوتا وہ فکرہ جس طرح کہتے ہیں مادہ تباہ نہیں ہوتا یہ فکرہ اور لفظ یہ گھومتا رہتا ہے یہ بھی کبھی ختم نہیں ہوتا اپنی ٹارگورٹ کو ہٹ کرتا ہے آج نہیں کل نہیں پرسوں نہیں یہ آپ کر رہے ہیں اس کا سیدھا سا ہے اس کا ایک حال ہے یہ پوچھنے وہ سیڈیسوائی کچھ نہیں ہے یار پیمنٹ آئی ہے ایک ڈالر آیا ہے ایک ڈالر گیا کہاں رہے ہیں یا بلی ہے یا گوشت ہے بلی نہیں یہ گوشت ہے یا اس میں اس کو کرنے کے لیے میکسیمم پندرہ منٹ چاہیے اور ان کے جو ایف ایس مشین میں پیسے گئے ہیں اور ابھی میں اپنے سارے پاسان بھائیوں کو یہ گزارش کروں گا کہ خدا کا واسطہ ان کو جو بھی پیمنٹ کرتے ہیں ان کے بینک اکانٹ میں ڈالیں کوئی بینک ڈراف نہ بنائیں کوئی اس طرح کہ جو بھی جائے گا پاکستان سے یہاں پہ آنے کے ضرورت نہیں کسی کو آرڈٹ کی وہ دن کے اپنے بندے یہیں سے آرڈٹ ہو یہیں کا پیسہ ہے یہیں پہ لگے اور یہیں سے حساب ہو لکھا ہوا ہو کوئی وچوں کے چنانچہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے کہ انشاءاللہ الحمدللہ وہ کوئی نہیں ہے آپ اپنی پرچی دکھائیں یہ پیسے آیا یہ یہاں پہ لگائے ہیں پیسے لگے ہیں یا ان کے پاس ہیں یا کون فنڈ بنایا ٹرسٹ فنڈ ہے جس اس میں ہے اس میں نہیں ہے اگر انہوں نے فنکشن نہیں کرتا فنکشن تو ہمیں پتا ہے آپ ہر فنکشن میں ہوتے ہیں ہمیں بھی پتا تھا کہ کہیں پہ انہوں نے ایک ڈالر بھی لگایا ہو آپ مجھے دکھا دیں ٹھیک ہے وہ ڈیڈ باڈیز کی ہے اس میں بھی وہ اس میں اتنا نہیں لگتا لگتا ہے بھی اگر تو اس میں بھی بہت زیادہ گریوینسز ہیں کہ مرے ہوئے بندے کو بھیجتے ہیں ہمیں کا پتا ایک بندہ مر رہا ہے اور یہ ڈیڈ باڈیز کتنی جا رہی ہیں کاغذوں میں کتنی جا رہے ہیں یہ اس میں ابھی وہ نیلہ چوہان صاحب کا وہ انٹرویوی بتا جس میں بتا رہے تھے کہ جب سے ہم نے یہ شروع کیا ڈیڈ باڈیز بھیجنے کے لیے تو لوگ مرنا زیادہ شروع ہو گئے ہیں پھر ہم نے بیٹھ کے ایک اپنی میٹنگ رہے ہیں ایک بندہ مرتا ہے باڈیز پانچ جا رہی ہوتی ہیں کاغذوں میں کتنی جا رہی ہوتی ہیں یہ وہی سسٹم ہے اس کو خدا کے لیے یہ کوالیفائی کرتا ہے سو موٹو کے لیے اگر ہم یہ چیف چسر صاحب سے بھی یہ گزارش کریں گے صرف اسفریلیا کا مسئلہ نہیں ہے یہ سیم ان کی ٹریننگ ہے ان کے سیم لچھیں ہیں جو پوری دنیا میں ہیں وہ خدا کے لیے اس کو اڈریس کیا جائے اور پاکستان کا پوری دنیا میں یہ لوگ بناتے ہیں یہ سو موٹو کے لیے کوالیفائی کرتا ہے اور اس کے لیے ہم انشاءاللہ ہو سکے اگر یہ ہمیں سیٹسوائی نہیں کرتے تو ہم پاکستان سپریم کورٹ میں اس کو لوج کریں گے اور وہاں سے اس کو پرسو کیا جائے گا سو موٹو نہیں بھی ہوتا تو اس کو لیندھی طور پر ابھی آپ دیکھیں کہ ان کے چمچے کرچے وہ سارے سامنے چمچیاں چمچیاں سارے سامنے آئیں گے ان کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے اور وہی لوگ ہوں گے جو ان کے ساتھ مل کے سارے راٹ کرتے ہیں یہ ہمیں کام دکھاؤ ایک منٹر لگتا ہے ایف پاس مشین سے ایف پاس مشین کا بھی آپ کے کاؤنٹ میں جاتا ہے آپ اپنا بینک اکاؤنٹ لے آئیں اور جو آپ کا ان آیا ہے جو آٹ ہوا ہے سارا اسی میں سے آئے ایک پیپر ہے یہ وہ پرانے وہ وہ محکمہ ڈاک اور محکمہ ترسیلات اور مواصلات کا بھی ختم ہو جگا ہے ابھی تو آپ ایک ایک اپنے بینک اکاؤنٹ کی لے آئیں اس کے بتائیں یہ ہمارا ان ہوا ہے یہ آٹ ہوا ہے یہ ہم نے کمیونٹی فنکشن پر لگائیں ہیں اور جو فنکشن پر لگائیں ہیں اس بندے کو جو پے کیا ہے وہ بھی نظر آ جائے گا اگر آپ کے پاس کچھ نہیں ہے تو آپ صرف سوری کر لیں معذر کر لیں کہ یہ آپ سے پہلے ہوا ہے اور آپ جو آئندہ ہے رایہ صاحب آپ کو وارک بار میں دیتا ہوں کہ وہ آپ کو دیکھ کے وہ علامہ صاحب کا شعر یاد آتا ہے کہ ہے آیاں شورش تاتار کے افسانے سے پاسباں مل گئے کعبے کو سنم کھانے سے اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت دے آپ ان کو دائی ٹیٹنو جانے دیئے اللہ رہا شکر ہے کہ ہماری تو آواز وہاں بھی آپ پورا اس کو اللہ اکبر کنار کے ساتھ لے کے جائیں اور انشاءاللہ اس کو ہم منتقین جانتہ پہنچائیں گے یہ ایسے نہیں چھوڑیں گے یہ سپریم کورڈ آپ پاکستان میں پٹیشن دائر کریں گے یہاں اسٹریلیا میں جو آن لائن پٹیشن ہے اس کو ہم آن کریں گے یہ صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے یہ پورے اسٹریلین کمیونٹی اور ایز ای ہیومن بینگ دو ہول ہیومنٹی یہ اشو ہے ہم اس کو آن لائن پٹیشن جو ہے اسٹریلین آن لائن پٹیشن اس کو ہم آن کریں گے اور ان کے جو آفیشل پیج جا اس پر اس پٹیشن کو لاج کریں گے اور وہاں پہ سگنیچر لیں گے لوگوں کے اور پاکستان کی کمیونٹی ساری وہاں پہ ایزی ہے ہمیں دور ٹو دور بھی جانا پڑا تو وہ بھی کریں گے لیکن اس مور دن ایزی آن لائن پٹیشن آپ نے سائن اور اپنا سارا اس کو دے دیں اور اس پٹیشن کو ہم انشاءاللہ پاکستان میں سپریم کورٹ میں اس کو لاج کریں گے